موسیقی 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 دے رہے ہیں جو ہم ان کو جو ان کا imagination ہے جو ہمیں دینا چاہیے ہم دے نہیں رہے ہیں تو اگر آپ سب سے شاکنگ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں میں کنیا کماری سے اب ڈلی تک آیا ہوں کتنے ایک سو آٹھ دن ہو گئے ایک سو آٹھ دن میں میں نے ہزاروں بچوں سے بات کی اور ہر بچے سے میں نے پوچھا ہے تم یونیورسٹی کے بعد کالیج کے بعد کیا کرنا چاہتے ہو ہزاروں بچوں سے پوچھا ہے اور مجھے صرف پانچ جواب ملے مطلب ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ میں اپنا چھوٹا بزنس چلا رہی ہوں اور ایک لڑکے نے کہا کہ میں میکینک بننا چاہتا ہوں but 99.9% لوگ کہہ رہے ہیں میں لویر ڈاکٹر انجینیر آئی ایس جج مطلب ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارے بچوں کو کہہ رہا ہے کہ زندگی میں تمہارے بات پانچ کام ہے اور ریالیٹی یہ ہے ریالیٹی سچا ہی ہے کہ یہ سب بچے انجینیر نہیں بن سکتے ڈاکٹر نہیں بن سکتے لویر نہیں بن سکتے تو یہ جھوٹ ہے تو ہم اپنے بچوں کو جھوٹ بول رہے ہیں میں پوچھتا ہوں بچے آتے ہیں کہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں آئی ایس اچھا آئی ایس میں کتنے لوگ جاتے ہیں ہر سال آپ اندازہ لگائی ہے جواب کیا ملتا ہے میں پوچھتا ہوں کتنے لوگ آئی ایس میں ہر سال جاتے ہیں بچے کیا گہتے ہیں کیا لگتا ہے اچھا بتائیے کتنے لوگ جاتے ہیں آئی ایس میں دائی سو بچے کہتے ہیں پانچ لاک چھ لاک ایک لاک دو لاک تین لاک جب میں ان کو کہتنا ہوں بھائی ایک سو پچاس جاتے ہیں دو تین کو میں نے گلتی سے کہہ دیا ایک لڑکی کو کہہ دیا وہ رونا شروع کر دی کہ دیکھیں ہم ان کو سئی امیجنیشن ہی نہیں دے ہم ان کو راستہ ہی نہیں دکھا رہے ہیں تو پہلی پہلا کام جو ایڈوکیشن سسٹم ہے اور یہ ٹوپ ڈاون یہ ایمیجنیشن کو مارنے کا ایڈوکیشن سسٹم ہے یہ ایڈوکیشن کو کھولتا نہیں ہے تو سب سے سب سے بڑا کام اور یہ شاید دو تین چار سال میں نہیں ہوگا مگر ڈائریکشن یہ ہونا چاہیے اور جو نیو ایڈوکیشن پولیسی وہ تو بلکل دوسرے ڈائریکشن میں جا رہی ہے تو پہلی یہ بات ہے دوسری بات یہ کھلے طریقے سے بول دوں تو یہ رنٹ سیکنگ نیشن ہے اسے پروڈکشن نیشن بننا چاہیے فرق ہے یہ جو دیش ہے جو پروڈیوسر ہے جو پروڈکشن کرتا ہے جو جس کے پاس سکل ہے چاہے وہ کسان ہو چاہے وہ میکینک ہو چاہے وہ بڑائی ہو موچی ہو نائی ہو جو بھی ہو جس کے پاس سکل ہے سب سے پہلے اس کی مدد نہیں کرتے ہیں دوسری بات اس کی سکل کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو مطلب جو اس کی سٹرنٹھ ہے اس کو مار مار کے مار مار کے اس سے نکال دیتے ہیں اور بینہ سکل کی رسپیکٹ کیے یہ دیش کبھی اپنے یوگاں کو روزگار نہیں دے سکتا ہے سمپل بات ہے تو دوسری چیز یہ ہے تیسری چیز ہے کی اور یہ میں تھوڑا جو بورڈر پہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں جو دیش میں ہنسا ہے نفرت ہے اس کا اثر اس کا افیکٹ دوسرے دیش دیکھتے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہماری جو کنفیوز فورن پولیسی ہے جو ایک پرکار سے ایونٹ بیس نون سٹریجک فورن پولیسی ہے اس سے ہندوستان کو زبردست نقصان ہو رہا ہے اور بہت بھاری چوٹ لگے گی اور میں دھراتا جاتا ہوں دھراتا جاتا ہوں مگر کوئی سنتا نہیں ہے جیسے میں کوویٹ کے سامنے دھراتا تھا کہ بھئی پرابلم آ رہی ہے کوئی سنتا نہیں ہے تو یہ بھی یہ بھی بہت ضروری چیز ہے بہت مین یہ کچھ نہیں ہو سکتا اگر ایک ہندوستانی دوسرے ہندوستانی سے نفرت کرتا ہے ایک آدمی دوسرے کو ماننے کی کوشش کر رہا ہے یہ کچھ نہیں ہو سکتا تو فاؤنڈیشن محبت اکتا عزت رسپیکٹ ہے درست کو آپ نے دیکھ لیا کہ راحل گاندی خلیام طریقے سے جو ہے لکھ کر کانگریس کو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کانگریس کی سرکار بن رہی ہیں اب میرا دوتین سوال ہے راحل گاندی کو یہ سوچنا چیئے کہ بھارت جو رو یاترہ کے بیس پہ آپ پورا دیش جیت لیں گے غلط فہمی میں جی رہے ہیں یہ جانکاروں کا ماننا دوسرا یہ کہ بھارت جو رو یاترہ سے آپ کانگریس کو مجبوط نہیں کر پائیں گے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا اور تیسرا جو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کانگریس صرف ایک دو راجیوں میں مجبوط ہے ہر جگہ مجبوط نہیں ہے اس بات کو راحل گاندی کو سمجھنا پڑے گا اب بیجی پی کی جرہ مجبوطی کو آئی دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی کے نام پہ ووٹ پڑتے ہیں یو پی میں یوگی جی ہیں بیہار میں بھلہ ہی آس سرکار گر گئی ہے لیکن بیجی پی کی مجبوطی بہاں بھی ہے مدی پردیش میں ان کی سرکار ہے گجرات میں ان کی سرکار ہے وہ بھی جبردست بہوماس سے تو اگر آکروں کے حساب سے آپ دیکھیں چہرے کی حساب سے دیکھیں تو بھی دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی بہت آگے اب اسی سے آپ اندازہ لگائیے کہ آخر صرف بھارہ جروع یاترہ کے بیس پہ راحل گاندی نے کیسے کہہ دیا کہ وہ پی ایم بن جائیں گے اسی لئے اب میرا سوال یہ ہے کہ راحل گاندی نے جو کہا کیا واقعی میں وہ صحیح ہے کیا راحل گاندی جو آواز اٹھا رہے ہیں کیا کام کے نام پر وکاس کے نام پر جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار نے صرف وصرف لوگوں کو گمراہ کیا اب آپ کو کیا لگتا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر ضرور بتائیں ساتھی ساتھی یہ بتائیں کہ آج پی ایم کے چہرے پہ فہرسٹ بنی ہوئی ہے کبھی ممتہ بینر جی تو کبھی سی ایم اروین کے جریبات کبھی نتیش کمار تو کبھی کوئی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکچوال میں دوہجر بائیس کی دوہجر چوبیس کی لڑائی کس کے کس کے بیچ ہے کیا راہول گانڈی وسیس دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی کیا راہول گانڈی وسیس کوئیار یا پھر پی ایم موڈی وسیس آل کیونکہ دوہجر چوبیس میں ہم آراب نے دیکھا کہ جو لڑائی تھی وہ پی ایم موڈی وسیس آل کے لڑائی تھی اس کے باوجود دیش کے پردھان منتی نریندر موڈی نے دوہجر چوبیس میں فتح پائی دوہجر انیس میں ریکارڈ دور جیت کی اور ان کا کہنا ہے کہ دوہجر چوبیس میں بھی ریکارٹور جیت ہوگی لیکن اس کے باوجود راہل گاندی نے جب سے بھارہ جروعیاتا کیا ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ پی ایم بن سکتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ کانگریس جیت سکتی ہے لیکن اگر آپ آنکرو کو دیکھیں گے اگر آپ راجیوں میں سرکار کو دیکھیں گے تو پھر راہل گاندی کی یہ دعوے فیکے پڑ جاتے ہیں راہل گاندی کی یہ وعدے جو ہے وہ فیکے پڑ جاتے ہیں اور پھر مودی سرکار کے سامنے یہ چونتیاں ختم ہو جاتی ہے برحال دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہوتا ہے آج کے لئے اتنا ہی مجھے دیجئے جا جاتا اور آپ دیکھتے ہیں سپین ای نیوز ہمسکار